مستقیم میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی پلیز اپنے گھر والوں مجھے کہو کہ میرے گھر رشتہ لے کر آئیں مستقیم آرے تم کیوں اتنی فکر کرتی ہو چلو کوئی اور بات کرتے ہیں ایسا کرو تم اپنی کوئی پیاری سی تصویریں بنا کر بھیجو لڑکی نہیں مستقیم کل بھیجوں گی لڑکا میری جان تمہیں دیکھنے کو بہت من کر ریا ہے پلیز ایک لڑکی اچھا بھیجری ہوں پر دیکھ کے ڈیلٹ کر دینا لڑکی اسے تصویر بھیج دیتی ہے اب لڑکا کہنے لگا تھوڑی سی پیار بھری باتیں ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجو نہ سونی اب اورت ذات پیار کی بہت بھوکی ہوتی ہے کوئی تھوڑا سا پیار سے بات کیا کر لے اورت اس کے پیار میں پاگل ہو جاتی ہے لڑکی نے وڈیو بنائی اور بھیج دی کچھ دن بعد پھر سے لڑکی نے شادی کی بات کی پہلے تو لڑکا ٹال مٹول کرنے لگا پھر لڑکی نے کہا گھر میں بات تو کر کے دیکھو لڑکا نوٹنکی میں روتا ہوا کہ گھر میں میری بات کوئی مانتا ہی نہیں اب تم ہی بتاؤ کہ کیا کروں لڑکی آنسوں بہاتے ہوئے مستقیم میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی لڑکا نہیں تم میری جان ہو پلیز ایسے نہ کہا کرو میں بھی نہیں رہ سکتا تمہارے بنا لڑکی زاروکتار رونے لگی لڑکا ارے روتی کیوں ہو سنو میرے پاس اس کا ایک حل ہے ایسے کرتے ہیں کہ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں لڑکی پر بھاگ کر کیسے ہم کہاں رہیں گے کھائیں گے کہاں سے لڑکا ارے کتنی پاگل ہو میری جان تمہاری ماں کا جو زیور پڑا ہے وہ کب کام آئے گا لڑکی ہاں میں ماما کے زیورات اور کچھ ماما کی جمع پونجی جو انہوں نے مجھے سنبھالنے کو دی ہے میں لے آؤں گی لڑکا خوشی میں فون پر بوسہ دیتے ہوئے میری زندگی جب تم آ جاؤگی میرے پاس تو کتنا سکون ہوگا نا لڑکی اچھا جی بس کل کی ہی بات ہے میں آ جاؤں گی تمہارے پاس صبح ہوئی تو لڑکی کالج بھیگ میں سب بھاگنے کا سامان لے کر نکلی ماں بیٹی روٹی تو کھا کر جاؤ بیٹی نہیں ماما بھوک نہیں ہے واپس آ کر کھا لوں گی ماں ماری طرف ہی ٹھہرا رہے گا بیٹی ماں تم بھی نا لیٹ ہو رہی ہوں میں پولیز جانے دیجئے نا ماں آنسوں بہاتے ہوئے کیسے بتاؤں بیٹی جب میری اولاد بھوکی ہوتی ہے تو خود کے حلق میں نوالا نہیں جاتا لڑکی چلی جاتی ہے بیٹی اس لڑکے کے ساتھ کہیں دور نکل جاتی ہے ماں کو گھر میں جب سکون نہیں ہوتا کہ میری بچی بھوکی ہی چلی گئی تو کھانے کا باکس نکالتی ہے اس میں کھانے ڈالتی ہے اور کالج کی طرف چل دیتی ہے کھل میں جا کر ماں کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی تو آج کھل جائی ہی نہیں تو ایس کی منتہ تر پیٹھتی ہے ماں ڈولتی ہوئی کیا بھی ایس طرف جاتی ہے تو کبھی ایس طرف لیکن بیٹی نور نہ ہن آ رہی تھی کیونکہ بیٹی اس لڑکے کے بیکھاوے میں خود کی اور اپنے ماں باپ کی عزت رول نے نکلی تھی اور ماں ادھر تڑپ رہی تھی اب وہ لڑکا لڑکی کو لے کر ایک چھوٹے سے جھوم پڑی نمہ گھر میں گیا اور وہاں جا کر لڑکی سے کہنے لگا لو تم کہتی تھی نا کہ میں تمہارے بغیر نا اب یہاں رہو یہ میری مفلوج ماں ہے یہ میری بائزت بیوی ہے یہ میرے تین بچے ہیں اور میرا باپ دوسرے بیٹے کے ساتھ رہتا کیونکہ میری بیوی سے دو دو بیمار سنبھالے نہیں جاتے لیکن اب میں اپنے باپ کو بھی یہی لے آتا ہوں کیونکہ جس نوکرانی کی ضرورت تھی اب وہ بھی مل گی ہے لڑکی روتے ہوئے مستقیم آپ ایسے تو نہیں تھے مستقیم ہا 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 چلو میری جان کام پر لگ جاؤ ادھر لڑکی کا باپ اور بھائی محلے کی مسجد میں بھی جانے سے گئے جب بھی مسجد جاتے تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے اگر ماں کسی محلے کی عورت کے پاس رک جاتی تو وہ اس کی تربیت کو دوش دیتی کچھ دن گزرے تو لڑکی لڑکے کے آگے گڑ گڑ آتی اور کہتی مستقیم ایک بار مجھے اس قید سے آزاد کر دو لیکن مستقیم کہتا تمہیں میرے ساتھ رہنا تھا نا اب رہو ہمیشہ لڑکی اگر کہتی کہ ایک بار مجھے میرے گھر والوں سے مل آنے دو تو مستقیم کہتا کہ بیوقوف مجھے الو بناتی ہو جیسے اپنی ماں کو الو بنایا وہ ماں جس نے نو ماہ تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا اگر تمہیں دودھ بھی دیتی تو پہلے اپنے الٹے ہاتھ پہ دودھ گرا کے چیک کرتی خود کو تکلیف دیتی کہ دودھ ٹھنڈا ہوا بھی ہے یان ہے اگر اس ماں کو تم میرے لیے چھوڑ سکتی ہو تو میں کیا چیز ہوں میں تو خود اس ماں کا ایک دن کا قرض نہیں اتار سکتا تم کل کو کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو لڑکی ہاتھ جوڑ کر رورو کر فریاد کرتی ہے کہ ایک بار بس مجھے میرے گھر والوں سے ملنے دو میرا اور کوئی نہیں جس کے ساتھ میں بھاگوں گی تو لڑکا کہنے لگا وہ علی، امان اور سہیل وہ اتنے لڑکے جو روز تمہاری پوسٹ پہ کمنٹ کرتے تھے اور تم بھی ان کو کمنٹ کرتی وہ تمہارے چاچا کے بیٹے تھے اور لڑکی پر ترہ ترہ کے ظلم ور لڑکی پر ترہ ترہ کے ظلم کرتا لڑکی نے بہت بار بھاگنے کی بھی کوشش کی آخر بھاگنے میں کامیاب ہو ہی گی واپس آ کر کیا دیکھتی ہے کہ گھر کو تالہ لگا ہوا ہے محلے کے لوگوں سے پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو گئی ہے اس کا باپ اور بھائی اپنی عزت پہ اٹھتی انگلیوں کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی جان دے دی بیٹی جب ماں کو ڈھونڈ لیتی ہے تو اس کی ماں نے روٹی کو اپنی چادر میں باندھ رکھا ہوتا ہے لیکن افسوس اس ماں کے جسم میں جان نہیں ہوتی میری بہنوں اگر ہمارے ماں باپ یا بھائی نے ہمیں فون لے ہی دئیے ہیں اور فیس بک کی اجازت مل ہی گئی ہے تو پلیے یہ اس خدا کے لیے کوئی غلط قدم نہ اٹھاناجس کی وجہ سے آپ کا باپ یا بھائی محلے کی مسجد میں بھی نہ بیٹی جب ماں کو ڈھونڈ لیتی موسیقی